موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم على رسولِهِ الكریب اما بعد حضراتِ گرامی مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیثِ مبارکہ ہے جس کا باب ہے باب و بیانِ کونی حاضحِ الامَّةِ امتِ نصفِ اہلِ جنتِ اس امت کے لوگ ہوں گے یعنی جنتی جتنے بھی ہوں گے تو آدھے جنتی جو ہوں گے یہ اس امت کے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ ہیں اس حوالے سے حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد تمام جنتیوں کی چوتھائی ہو ایک حضرتِ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نے خوشی سے نعرے تقبیر بلند کی پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد تمام جنتیوں کی تہائی ہو حضرتِ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے خوشی سے نعرے تقبیر بلند کیا پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جنت میں تمہاری تعداد تمام جنتیوں سے آدھی ہوگی یہ نبی کریم فرما رہے ہیں آدھی ہوگی اور میں تم کو بتلاتا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں ایسی نسبت ہے جیسے سیاہ بیل میں ایک سفید بال ہو یا سیاہ یا سفید بیل میں ایک سیاہ بال ہو یعنی یہ ایک مثال دینے کی بات ہے کہ اگر پورا کالا بیل ہے اس میں ایک بال ہے تو کیسے چمک رہے ہوتے ایک بات تو ایسے ہی کافر اور مسلم میں فرق یہ ہے کہ مسلمان چمک رہے ہوں دوسری حدیث حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم چالیس کے قریب صحابہ رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد تمام جنتیوں کی ایک چوتھائی ہو ہم نے کہا ضرور آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد تمام جنتیوں کی تہائی ہو ہم نے کہا ضرور آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے مجھے توقع ہے یعنی مجھے امید ہے کہ جنت میں آدھے تم لوگ ہوگے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے اور مشرکوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کی خال میں ایک سفید بال ہو یا سرخ بیل کی خال میں ایک سیاہ بال ہو ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرمایے گا اے آدم وہ عرض کریں گے لبائک میں تیرے حکم کی بجاوری کے لئے حاضر ہوں اور کل خیر تیری ہی قبضے میں ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایے گا جہنمیوں کی جماعت نکالو حضرت آدم پوچھیں گے جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے ارشاد ہوگا ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے جہنمی ہیں ہر آز میں سے نو سو نینانوے جہنمی ہیں آپ نے فرمایا یہی وہ وقت ہوگا جب بچے خوف خدا سے بوڑے ہو جائیں گے ہر حملہ عورت کا حمل ساکت ہو جائے گا اور تمام لوگ تمہیں مدہوش معلوم ہوں گے حالانکہ وہ حقیقت میں مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے حضرت ابو سعید نے کہا صحابہ یہ حدیث سن کر بہت پریشان ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور پھر دیکھئے کہ ہم میں سے کوئی کون جنتی ہے آپ نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ ہزار ہزار یاجوج ماجوج کے مقابلے میں تم سے ایک ہوگا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میری خواہش ہے کہ تم تمام جنتیوں کا چوتھائی ہو پھر ہم نے نعرے تکبیر بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری خواہش ہے کہ تم تمام جنتیوں کا تہائی ہو ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کے حمد و سنہ کی آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری خواہش ہے کہ تم تمام جنتیوں کے نصف ہو یعنی آدھے ہو اور پچھلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے سیاہ بیل میں سفید بال ہو یا گدھے کے پیر میں ایک نشان ہو اور وہ ساری حدیث ہے ان تمام حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد امام نوبی شرح صحیح مسلم میں ذکر فرماتے ہیں جنہیں ایک صفہ نمبر 117 پر ذکر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا یعنی حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم اہل جنت کیا ہو چوتھائی ہوگے یہ روبع ہوگے پھر فرمایا کہ تم سلس اہل جنت ہوگے یعنی ایک تہائی پھر فرمایا کہ تم شطر یعنی آدھے اہل جنت ہوگے اور ہر بشارت پر صحابے کرام نے خوشی سے نعرے تکبیر بلند کیا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کی بات ہم سنیں یا نبی کی عظمت کی بات سنیں یا اپنی بشارت کی بات سنیں تو اس میں نعرے تکبیر نعرے رسالت لگانا چاہیے یہ کوئی شرک اور بیدت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار یہ نہیں فرمایا پہلی بار ہی یہ نہیں فرمایا کہ تم آدھے جنتی ہو یعنی امت کے آدھے لوگ جنتی ہوں گے کیوں اس لیے امام نووی فرماتے ہیں اس لیے کہ کیونکہ جو بشارت آہستہ آہستہ حاصل ہونا وہ دلوں میں زیادہ اثر کرتی ہے ایک بار اگر ہم بول دیں گے تو وہ اتنا اثر نہیں کرتی آہستہ آہستہ اگر کوئی بات ہو تو وہ دلوں میں زیادہ اثر کرتی ہے اور اسلوب اس کو یعنی اس کا اسلوب اور طریقہ بھی یہی ہے کہ یہی طریقہ زیادہ قوی ہے بار انام ملے تو وہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسی لیے اور تقرار بشارت سے اس کے دل میں کیا ہے انام دینے والے کی عظمت جو ہے نا وہ زیادہ پیدا ہو جاتی ہے صحابہ اکرام نے بار بار خوشی سے نعرے تکبیر بلند کیا اور اللہ کی حمد کیا اور اس کا شکر ادا کیا اور اس حدیث میں یہ ہے کہ تم شطر اہل جنت ہوگے اور ایک حدیث میں ہے کہ نصف اہل جنت ہوگے اور ایک حدیث میں ہے کہ اہل جنت کی ایک سو چوبیس صفے ہوں گی یعنی اہل جنت کی کتنی صف ہوگی ایک سو چوبیس صف ہوگی اور اس امت کی ان میں سے اسی صفے ہوں گی یعنی پورے جو ایک سو چوبیس صف ہوگی اس میں سے اسی صف اسی امت کی ہوگی اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ یہ امت اہل جنت کی دو تہائی ہو سکتا ہے دو تہائی ہوگی یعنی جتنے بھی تمام لوگ ہوں گے اس میں سے سب سے زیادہ جنتی جو ہوں گے وہ ہم اس امت کے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج خبر دی ہو اور آپ نے اسی تدریج کے اعتبار سے آہستہ آہستہ بشارت دی ہوگی اور اس سے بہت سارے کیا ہے مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جماعت کی نماز منفرد کی نماز سے نماز پر پچیس درزہ فضیلت رکھتی ہے بعض جگہیں فرمایا کہ ستائیس درجہ ہے بعض جگہیں فرمایا کہ ستت درجہ ہے تو جیسے جیسے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو بشارت عطا فرمائی تو مطلب یہ ہے کہ خلاصی کلام یہ ہے کہ کم ایک سو چوبیس سف میں اسی سف جب اس سے امت کے لوگ جنتی ہوں گے تو اس سے بات سے اندازہ لگاؤ اور یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس بات سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنتیوں کی خبر پہلے ہی دے دی اور جب جنتیوں کی خبر پہلے ہی دے دی ہے تو اللہ کے نبی کا غیب دیکھو کہ اللہ کے نبی کو پہلے ہی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ جنتی کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ جنتی ہوں گے کتنی صفح ہوں گے جنت میں کیا ہوگا یہ سب نبی مدینے میں بیٹھ کر کر رہے ہیں اور جب مدینہ میں جو انسان بیٹھ کر کر رہا ہو پھر ان کے علم پر تانو تشنی کرنا یہ کہاں کا دوست ہے یہ کہاں کا معاملہ ہے لہٰذا وہابیوں اپنی زبان کو ذرا لگام لگاؤ ورنہ وہ دن دور نہیں کہ تم نبی پر بھوک رہے ہو کل قیامت کے دن اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو اسی لئے ہم تمام لوگ اللہ کی نبی کی عظمت کا احترام کرتے ہیں اللہ کی نبی کی باتوں کا اقرار کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ رضی نبی اسلام دینہ وباللہ ربنا وبالنبی رسولنا یعنی ہم دین اسلام سے بھی راضی ہیں اللہ کے رب ہونے سے بھی راضی ہیں اور محمد عربی کے رسول ہونے سے بھی راضی ہیں اسی پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر ہمیں خاتمہ نصیب ہو السلام